کریں اہم انکشافات کسی بھی وقت یہ جا سکتے ہیں کامران ٹسوری کی جانب سے کھا گیا فاروق ستا جو ہدایات دیں گے ہم وہی کریں گے کامران ٹسوری کی میڈیا سے گفتگو صحافی نے سوال کیا برف پگلنے کے کچھ آثار ہیں یا کل والا ڈیڈ لوگ ہے برف ہوتی ہی پگلنے کے لیے ہیں کامران ٹسوری نے جواب دیا ان کا کیا کہنا تھا یہ آپ کو سنواتے ہیں یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اندر جانے کے بعد باہر آنا سیاستانوں کے لیے تو زمانت ملنے والے بگر ہیں موجود تو ہو جائے گی کامران میں کہا جا رہا تھا کہ آپ کوئی پریس کانفرنس کرنے والے ہیں اور اس میں کچھ اہم انکشافات ہیں رابطہ کمیٹی ارکان کے حوالے سے کچھ ایسی بات ہونے جا رہی ہے اہم انکشافات کسی بھی وقت کیے جا سکتے ہیں تھوڑا انتظار کریں ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے انکشافات ہو جائیں کامران ٹیسوری نے صحافی کو جواب دیا کہ برف ہوتی ہی پگلنے کے لیے ہے تفصیلات حاصل کریں گے کیپیٹل ٹی وی کے نمائندے رفیق آزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں رفیق بتائیے گا کامران ٹیسوری کب تک فاروق ستار سے مل سکیں گے کامران ٹیسوری نے پریس کانفرنس کرنی تھی کراچی پریس کلب میں رات کو جو میسج مختلف میڈیا کے نمائندوں کو گیا تھا اس حوالے سے آج پریس کانفرنس ہونی تھی اور کوئی اہم اعلان کامران ٹیسوری کی جانب سے کیا جانا تھا تاہم فوری طور پر ڈاکٹ فاروق ستار نے انہیں اپنی رہائش گاہ پی آئی بی کالونی طلب کیا اس وقت وہ پی آئی بی کالونی میں موجود ہیں اور جیسے ہی وہ پی آئی بی کالونی پہنچے تو میڈیا کے نمائندے موجود تھے وہاں ایک مختصر سی بات ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ جو انکشافات کیے جانے ہیں کیا آج وہ اہم انکشافات ہوں گے تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ اہم انکشافات ہوں اور یہ بھی کہا کہ برف جو ہے وہ پگلنے کے لیے ہے برف پگل بھی سکتی ہے لیکن اب کچھ کہہ نہیں سکتے اس وقت تک جو سیچویشن نظر آ رہی ہے ہمیں ایم کی ایم کے جو دو دھڑے کل جو سامنے نظر آ رہا تھا حامر خان گروپ اور ڈکٹر فاروق ستار گروپ ابھی تک جو ہے یہ برف پگلی نہیں ہے اور معاملات جو کہ توں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ شام کو جو ہے اس معاملے پر مزید آگے جو ہے وہ پیٹ رفت ہو اور رابطہ کمیٹی یا ڈکٹر فاروق ستار آپس میں بیٹھنے کی بات کریں جی آہ کراچی میں کیا کیا سرائیاں گردش کر رہی ہیں دونوں پارٹیوں کی جانب سے آہ رفیق یہ بھی بتائیے گا جی دیکھیں مختلف کیا سرائیاں ہیں اور کیا سرائیوں آہ نہیں جانا چاہیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کامدان ٹسوری جو ہے آہ ایمکی ایم آہ پاکستان سے استیفہ دے دیں گے سینیٹر شپ سے جو ہے وہ آہ اپنا ہاتھ کھیچ لیں گے دستبردار ہو جائیں گے جبکہ آمیر خان آہ جو گروپ ہے جنہوں نے سٹینڈ لیا تھا رابطہ کمیٹی کی جانب سے آہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آمیر خان آہ کو جو ہے وہ آہ اس نشیس پر جو ہے وہ آہ ایزا سینیٹر جو ہے وہ کھڑا کیا جائے اور آہ انہیں جو ہے کیونکہ ان کا نام آہ چھٹے نمبر پر تھا اور شبیر قائم خانی آمیر خان کے حق میں جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے یہ تمام کیا سرائیاں تھی اور ایمکی ایم کے جو دو بڑے بنے جا رہے ہیں آہ ان میں بھی جو ہے وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ آہ انہیں جو ہے وہ ایک کرنے کے لیے جو ہے کچھ شخصیات جو ہے اس وقت میدان عمل میں اتری ہوئی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ دونوں گروپوں کو آہ آہ آج کی ڈیٹ میں جو ہے وہ وہ شروع کر دیا جائے لیکن صورتحال اتنی گمبیر ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے دونوں گروپ ایک ہو جائیں جی آپ نے بدا ہے کہ رفیق لگتا نہیں ہے اتنی آسانی سے دونوں گروپ ایک ہو جائے شخصیات کے بھی آپ نے بات کی ہے کہ کچھ شخصیات میدان میں اتری ہیں ان شخصیات کے بھی نام بتا دیں جی دیکھئے آہ چونکہ بہت سے آہ قریبی ہلکیں ہمارے جنہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی بات